بنگال کی ریلی میں جس وقت امیت شاہ ممتہ بنرجی پر شولے برسا رہے تھے اس سے کچھ ہی کلومیٹر دور ممتہ بنرجی اپنی ریلی میں نیتاؤں کی گنتی کروا رہی تھی نیتاؤں کی گنتی کے بعد پتا چلا کہ پارٹی کے پانچ بڑے نیتا ریلی سے غیب ہیں اور اس بات کا پتا چلتے ہی ٹی ایم سی میں ہڑکا مچ گیا وجہ یہ کہ جس طریقے سے لگاتا ٹی ایم سی کے نیتا اور کارکرتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں اسے دیکھ کر پانچ نیتاؤں کے گائب ہونے کی خبر کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی ان پانچ بڑے نیتاؤں کی غیر موجودگی سے راج نیتک گلیاروں میں حل چل شروع ہو گئی سی ایم ممتہ بنرجی کے بھتیجہ ابشیق بنرجی بھی اس میٹنگ میں شامل تھے لیکن اتنی مہتوپورن میٹنگ سے بھی دکشن چوبیس پرگنا کے پانچ بڑے ٹی ایم سی نیتا ندارد رہے غیر حاضر رہنے والے نیتاؤں میں دو سانسٹھ شامل ہیں جن میں جادوپور سے سانسٹھ اور ابھینتری میمی چکرورتی جوائنگر سے سانسٹھ پرتیمہ منڈل کا نام شامل ہے اس کے علاوہ ٹی ایم سی کے تین بڑے نیتا اور ودھائک بھی اس میٹنگ سے غیر حاضر رہے فلم ابھینتری اور رائے دیگھی سے ودھائک دیو شری رائے سونار پور دکشن سے ودھائک اور ٹی ایم سی پروکتہ جیون مکھر جی اور کاک دویب سے ودھائک منٹورام پاکھرا صبح میں نہیں پہنچے میمی چکرورتی فیلحال گوہ میں چھٹیاں منا رہی ہیں پرتیمہ منڈل نے اپنی صفائی میں کہا ان کے سسور کا ندھن ہوا ہے اور شاد کی وجہ سے وہ اس میٹنگ میں حاضر نہیں ہو پائیں حالکہ پرتیمہ منڈل نے ناراضگی ظاہر کی کہ انہوں نے پہلے ہی ممتہ بنرجی کو سندیشہ پہنچا دیا تھا لیکن پھر بھی اس میٹنگ میں ان کا نام دے دیا گیا پرتیمہ منڈل نے آشری جتایا کاک دویب سے ودھائک منٹورام پاکھرا جن کا علاج ویلور میں چل رہا ہے ان کا بھی نام اس میٹنگ میں دے دیا گیا فیلمہ منہی تری اور دکشن چوبیس پرگنا سے رائے دیگھی سے ودھائک دیبا شری رائے بھی اس میٹنگ سے ندارد رہی دیبا شری رائے نے اب تک اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا ہے لیکن دیبا شری رائے پچھلے کئی دنوں سے ترمول کانگریس کی صبحوں سے ندارد رہی ہیں چرچہ ہے کہ اس بار ان کو ودھان صبح کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اسی وجہ سے دیبا شری رائے نہیں دکھ رہی ہیں سونار پروڈکشن سے ودھائک جیون مخرجی بھی ممتہ کی اس ہائی فائی میٹنگ میں ندارد رہے ان کا بھی فون بند ہے اور ندارد رہنے کی وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے دراصل پچھلے ایک مہینے سے جس انداز سے ٹی ایم سی نیتا پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو رہی ہیں اس سے ان بڑے نیتاؤں کی گیر حاضری سے اٹکلیں اور چرچائیں تیز ہو گئی ہیں اس بیچ ممتہ سرکار میں منطری جاکر حسین پر حملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا انوش شرمہ کی اگوائی میں ایس آئی ٹی حملے میں پریوک کیے گئے ویسپوٹک یا آئی ای ڈی کے سبھی پہلووں سے جانچ کرے گی اور ساتھ ہی ہر طرح کی سازش کی بھی جانچ ہوگی لیکن ممتہ بنرجی نے اپنی طرف سے پہلے ہی ریلوے پر نشانہ سادنہ شروع کر دیا ہے ریپورٹ نیوز آف انڈیا موڈی سرکار پر امبانی اور اڈانی جیسے ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانے کا آروپ لگانے والے راہل گاندھی اس بار بی جے پی کے ریڈار پر ہیں وجہ یہ ہے کہ جس اڈانی کو پی ایم موڈی کا خاص راہل گاندھی سنسد چلے کر سڑک تک بتاتے رہے تھے وہی اڈانی پی ایم موڈی نہیں بلکہ گاندھی وادرا کا سگا نکلا کانگریس نے دو راجیوں میں اڈانی گروپ کے ساتھ دو بڑی ڈیلز کی سولر پاور پروڈیکٹس اور دگھی پورٹ دیے جانے پر بی جے پی نے کانگریس کے پوروڈھکش راہل گاندھی سے پوچھا کہ کیا یہی ہم دو ہمارے دو ہے اڈانی گروپ راجستان میں 9700 مегا وارٹ کے سولر ہائیبریڈ اور وینڈ اینرڈی پارک وکشت کرنے جا رہا ہے گہلوت سرکار اور اڈانی گروپ کے بیچ ہوئے سمجھوتی کے مطابق اڈانی گروپ راجستان میں 5 سولر پروڈیکٹس 50,000 کروڑ روپے کا نویش کر کے بنائے گا مہراشت میں شیو سینہ کانگریس اور نسی پی کے گھٹ بندن والی سرکار نے دگھی پورٹ اڈانی گروپ کو سوپ دیا ہے اڈانی گروپ نے 705 کروڑ روپے میں دگھی پورٹ لیمٹیڈ کی 100 فیصدی حصہ داری خرید لی ہے کمپنی یہاں 10,000 کروڑ روپے کا نویش کرے گی اور ممبئی میں جوہرلال نہرو پورٹ ٹرسٹ کے لیے ویکلپے گیٹوے تیار کرے گی انہی دو ٹھیکوں کو لے کر بی جے پی مہا سچیو سی ٹی روی اور کانگریس کے پوروانیتا شہزاد پونہ بالا نے راحل گاندھی کو گھیرا ہے سی ٹی روی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ راجستان میں کانگریس سرکار نے 50,000 کروڑ روپے کے نویش کے ساتھ 5 سولر پروڈیکٹس اڈانی گروپ کو سوپنے کی منظوری دی ہے کانگریس گھٹ بندن سرکار نے دیگھی بندرگاہ کو اڈانی گروپ کو دے دیا ہے یہ یہاں 10,000 کروڑ کا نویش کرے گا ہم دو ہمارے دو ہے نا آندولن جیوی راحل گاندھی کبھی کانگریس ادھیکش پد کے لیے راحل گاندھی کی سامنے کھڑے ہونے کے بعد نکالے گئے شہزاد پونہ والا نے بھی پورو پارٹی ادھیکش سے سوال پوچھا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کانگریس کی اگوائی والی راجستان سرکار نے اڈانی اور جندل گروپ کو ریایت دی ہے اور مہاراستر میں جہاں پورٹ منسٹری کانگریس کے پاس ہے دیگھی پورٹ کو اڈانی گروپ کو سوپ دیا گیا اب راحل گاندھی جواب دیں کون ہے کرونی جیوی حال میں راحل گاندھی نے سنصد میں بجٹ پر چرچہ کے دوران کانگریس کی موڈی سرکار پر آروپ لگائے تھا کہ وہ سرکار ہم دو ہمارے دو فارمیولے پر چل رہی ہے اور دیش کو چار لوگ چلا رہے ہیں پی ایم موڈی کی اور سے کچھ لوگوں کو اندولن جیوی بتایا جانے پر بھی انہوں نے سرکار پر ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانے کا آروپ لگاتے ہوئے کرونی جیوی بتایا تھا ریپورٹ نیوز اف انڈیا نہ اویسی نہ ممتہ فرفرہ شریف درگاہ کے پیرزادہ ابباد صدیقی کی پارٹی بھارت کے سیکلر فرنٹ یعنی آئی ایس ایف کانگریس اور لیفٹ کے گھٹھ بندھن میں شامل ہوگی مطلب تینوں پارٹیاں بنگال میں ایک ساتھ مل کر چناف لڑیں گی مطلب یہ کہ بنگال میں مسلم ووٹ بینک کا اب زبردست بٹوارہ تیہ ہے مسلم ووٹ بینک ممتہ بنرجی اور لیفٹ کانگریس اور آئی ایس ایف کے بیچ بٹے گا اویسی بھی انہی مسلم مزداتاؤں کے بھروسے میدان میں اترے ہیں فرفرا شریف درگاہ کے پربابشالی مولوی پیرزادہ ابباد صدیقی نے کچھ سبتہ پہلے ہی سیکلر فرنٹ کی گھوشنا کی تھی تب اویسی ان کے ساتھ تھے لیکن لیفٹ اور کانگریس سے ان کا سودا ہو جانے کے بعد انہوں نے اویسی کو کنارے لگا دیا مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اور لیفٹ کا پیرزادہ کی پارٹی کے ساتھ گٹ بندھن کے بعد انہیں سیٹ پر بڑھت نظر آ رہی ہے دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں کانگریس لیفٹ کو ماتر دو سیٹیں ملی تھیں اور ان کا ووٹ پرتیشت بار رہ تھا پارٹیوں کو امید ہے کہ انہیں آئی ایس ایف کے سمرتن سے کم سے کم وہ سیٹیں واپس مل جائیں گی جو انہوں نے بیتے کچھ ورشوں میں کھوئی ہیں اس سیاسی سودے بازی کے بعد اب پششم بنگال کا ویدھان سبا چناؤں ٹی ایم سی بی جے بی اور لیفٹ کانگریس آئی ایس ایف گٹھ بندھن کے بیچ ترکونی ہوتا نظر آ رہا ہے حالانکہ ابھی یہ دیکھا جانا باقی ہے کہ اساد الدین اویسے کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کتنی سیٹوں پر چناو لڑتی ہے اور ترنمول کے مسلم بوٹوں پر اس کا کیا پربھاو پڑتا ہے خاص کر دوہزار گیارہ سے جب سے ٹی ایم سی سطح میں ہے تب سے اسے دکشن بنگال میں بھاری مسلم سمرتن ملتا رہا ہے دھار مکنیتاؤں اور پربھاوشالی مولویوں نے مسلم متداتاؤں سے ممتہ بنر جی کی سرکار کا سمرتن کرنے کی اپیل کی اور ممتہ بنر جی کو سمرتن ملا بھی مسلم باہولے علاقے مالدہ مرشد آباد اور اتر بنگال میں اتر دیناج پر حرکی بڑے پیمانے پر کانگریس کا گڑھ رہے ہیں اب باز صدیقی کی آئی ایس ایف سمبھاوت روپ سے بنگالی بھارشی مسلم بوٹوں کو بینا اویسی کے سمرتن سے آئی ایس ایف کانگریس لیفٹ کے بیچ تین طریقوں سے وبھاجت کر سکتی تھی اب جبکہ آئی ایس ایف نے کانگریس وام کے ساتھ گٹ بندھن کر لیا ہے ایسے میں ٹی ایم سی کو اب سمبھاوت روپ سے کم مسلم ووٹ مل سکتے ہیں پچھلے سال کے بیہار ویدھان سوا چناؤں میں اویسی کی پارٹی کو پانچ سیتے ملی تھی ان کے اس پردرشن کو ووٹ کٹر کے روپ میں دیکھا گیا اور دعبہ کیا گیا کہ اس سے بی جے پی کو فائدہ ملے گا بنگال چناؤ لڑنے کے ان کے فیصلے کے بعد یہ چرچہ شروع ہوئی کہ ان کی پارٹی تی ایم سی کو ووٹ کٹ کر ان کے لیے بڑی چناؤتی کھڑی کرے گا اور اس سے بی جے پی کو فائدہ ملے گا یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بنگال میں پریابت ہندی بھارشی مسلم نہیں ہیں حالانکہ اوویسی نے اپنے دم پر جناب نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ابباد صدیقے کا سمرتن کیا لیکن مولوی نے اپنی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا اب وے اور کانگریس لیفٹ تک پہنچ گئے کانگریس لیفٹ نے پیرزادہ سے یہ شرط رکھی تھی کہ اوویسی کے ساتھ گٹ بندن ٹوڑ لیں سوتر بتاتے ہیں کہ بی جے پی کو ممتہ سرکار کے خلاف ستہ وی رود کی سب سے بڑے دل کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے راجی کی راجنیتی میں تیسرے دھروپ کا مضبوط ہونا مسلم ووٹ بینک ووٹ کے ویبھاجن کے سمبھاونا ہے کانگریس لیفٹ آئی ایس ایف گٹ بندن نے ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں پر سامپردائید دھروپی کرن بنانے کا عاروپ لگایا اور خود کو لوگتانترک اور دھر مرپیکش مورشے کے روپ میں پیش کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ عام آدمی کی چنتہ کے مددے کو جاگر کیا جا سکے اس گٹ بندن کی وجہ سے ووٹوں کا تیزی سے دھروپی کرن ہوگا اور اس کا فائدہ بی جے پی کو مل سکتا ہے ریپورٹ نیوز اف انڈیا دوسری بار پی ایم پد کی شپت لینے کے بعد پی ایم موڈی سب سے پہلے کیرل گئے تھے سنکے تب ہی مل گئے تھے کہ بی جے پی کا اگلا نشانہ کیرل اور دکشن راجے ہوں گے اب بی جے پی نے کیرل کی سیاست میں میٹرو مین ای شری دھرن کا کارڈ چل کر وپکشی کانگریس اور کمیونسٹوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے شری دھرن نہ صرف کیرل ویدھان سبھا کا چنال لڑیں گے بلکہ سی ایم پد کے کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ بات کسی دوسرے نے نہیں بلکہ خود میٹرو مین ای شری دھرن نے کہی ہے 21 فروری کو بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ای شری دھرن نے کہا کہ کیرل میں بی جے پی کو ستہ میں لانے کے لکشے کے ساتھ راجنیتک میدان میں پرویش کر رہا ہوں میں راجے کے ہتھ کے لیے کام کروں گا انہوں نے کہا کہ کیرل میں بی جے پی کے ستہ میں آنے پر مکہ منتری پد سنبھالنے کے لیے بھی تیار ہوں شری دھرن نے کہا کہ اگر بی جے پی کیرل ویدھان سبھا چنال میں جیتی ہے تو ان کا لکشے راجے کو کرج کے جال سے نکالنے آدھار بھوت سنڈنشنا کو وکسٹ کرنے کا ہوگا انہوں نے کہا کہ راجی پال پد سنبھالنے میں دلچسپی نہیں ہے اس طرح کے سمویدھانک پد پر رہتے ہوئے راجے کے لیے یوگدان نہیں دے پاؤں گا جس کے پاس کوئی ادھکار نہ ہو میٹرو مین ای شری دھرن آگامی کیرل ویدھان سبھا چنال لڑنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بی جے پی کیرل کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہے کس فروری کو ہونے والی ویجے یاترہ کے دوران شری دھرن آب چارک روپ سے بی جے پی کے صدس سے ہو جائیں گے اس یاترہ کو اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتیا ناتھ ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے شری دھرن کی چھوی ایک بیداغ نوکر شاہ کی رہی ہے شری دھرن کا جن 12 جن 1932 کو کیرل کے پلکڑ میں ہوا تھا وے دلی میٹرو سمیت پہلے فریٹ کوریڈور کو وہ سمیت سے پہلے دوڑانے کے معاملے میں کھیاتی بٹور چکے ہیں شری دھرن کو صرف میٹرو ہی نہیں کونکرن ریلوے میں اتکرشت یوگدان کے لیے بھی جانا جاتا ہے سال 2001 میں انہیں پدمر شری اور 2008 میں پدمر بیبھوشن اوارڈ سے سمانت کیا گیا اتنا ہی نہیں وکاس میں ان کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے فرانس سرکار نے بھی سال 2007 میں انہیں اوارڈ سے نوازا امریکہ کی وشو پرسیدھ پتری کا ٹائم میکزین انہیں ایشیا کا ہیرو کہہ کر پکار چکی ہے وشو میں یاتایات کو سگم بنانے کے لیے ای شری دھرن یو این او میں بھی اپنی سیوائیں دے چکے ہیں شری دھرن کا جنم پلککڑ جلا کے کروکا پتھور گاؤں میں ہوا تھا نیلکند موسا اور اممالو اممہ کے گھر پیدا ہونے والے ای شری دھرن کی آرمبک شکشا گاؤں کے ہی سرکاری سکول میں ہوئی اس کے بعد سینئر سیکنڈری پال گھاٹ اور بعد میں سیول انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے آندھر پردیش کے کاکیناڑا گئے پڑھائی کے بعد شروعات میں کچھ سمیں کے لیے شکشک بنے لیکن جلد ہی UPSC کوالیفائی کرنے کے بعد بھارتیہ ریلوے میں اپنی سیوائیں دینے لگے جس کے لیے بھارتیہ ریل انہیں ہمیشہ یاد کرتا ہے سائیکلون سے تباہ ہو چکے پمبن پل کو دوبارہ جوڑنے کا کام ای شریدھرن نے ریکارڈ زمیں میں پورا کیا تھا اس کی شروعات کولکاتا میٹرو سے ہوئی انیس سو ستر میں کولکاتا میٹرو جوئن کرنے کے بعد ای شریدھرن کی زمداری اس کی سنرچنا روپریکہ تیار کرنے اور اسے لاغو کرنے کی تھی ڈلی میٹرو کا سفر تو ہم سب جانتے ہی ہیں ڈلی میٹرو کو بلندیوں تک پہنچانے والے ای شریدھرن انیس سو پنچانبے سے لی کر دو ہزار بارہ تک اس کے پربندھنے دیشک کے روپ میں جڑے رہے فاروخ عبداللہ کے بیٹے اور جمو کشمیر کے پور وسیعم عمر عبداللہ کو اپنی پتنی سے طلاق لینے کی اتنی جلدی مچی ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچ گئے لیکن عمر عبداللہ کے طلاق کے خواہش جلدی پوری ہوتی دیکھتی نہیں عمر عبداللہ کا اپنی پتنی پائل عبداللہ سے ویواہک سنبندھو کولے کر چل رہا ہوئے واد ابھی بھی دلی اچھ نیایلے میں اٹکا ہوا ہے اس کا خارن یہ ہے کہ ان کی پتنی کے وکیل نے ویڈیو کانفرنسنگ کاروائی کے لیے ابھی تک سہمتی نہیں دی ہے جبکہ عمر عبداللہ طلاق کے لیے بے قرار ہیں آخر کار اب عمر عبداللہ نے سپریم کورٹ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا عمر عبداللہ نے ایک یاچکہ کے ذریعے دلی ہائی کورٹ کے اس سرکولر کو چنوٹی دی جس میں کہا گیا کہ ورچول سنوائی کے لیے دونوں پکشوں کو سہمت ہونا ضروری ہے ریپورٹ کے انسار سی جائی ایس اے بوبڑے جسٹس وی ایس بوپنہ اور وی رامہ سبرمنیم کی پیٹ نے ان کی یاچکہ پر سنوائی کی سہمتی جتاتے ہوئے نوٹس جاری کیا عمر عبداللہ اور پائل کی شادی انی سو چورانبے کو ہوئی تھی دونوں ہی سال دو ہزار نو سے الگ رہ رہے ہیں پائل نات ایک سکھ فیملی سے تھی اور ان کے پتا میجر جنرل رامنات سینہ سے ریٹارڈ ہیں اس معاملے میں دلی ہائی کورٹ کے راحت دینے سے انکار کرنے کے بعد عمر عبداللہ نے سپریم کورٹ سے گوہار لگائی اور کہا کہ سرکولر کے خلاف اس کی یاچکہ کو خارج کر دیا سپریم کورٹ نے عمر عبداللہ کی یاچکہ پر سنوائی کرنے کے لیے دلی ہائی کورٹ دوارہ اپریل دو ہزار بیس کو جاری سرکولر کو چنوٹی دینے پر سہمتی جتائی ہے ساتھ ہی پیٹ نے دلی اچھ نیالے کے رجسٹرار جنرل کو نوٹس جاری کیا اور پرتکریہ بھی مانگی حالانکہ سپریم کورٹ نے جمہ کشمیر کے پور مکہ منتری کی سیاچکہ پر جلد سنوائی کے لیے منع کر دیا ہے اور کورٹ نے کہا کہ اس معاملے کو صحیح سمیہ پر ہی سونا جائے گا معاملے میں عمر عبداللہ کی اور سے کانگریس نیتا اور وکیل کپل سیبل کیس لڑ رہے ہیں کپل سیبل نے کہا کہ ویوہاہک معاملوں میں انی پکش انترین سنوائی کے لیے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے جلد سنوائی کی سہمتی نہیں دی رہا ہے کپل سیبل نے دلیل دی ہے کہ دوسرا پکش ٹرائل کورٹ کے سمکش کاریوہی میں اپستیت ہوا ہے اس پر کورٹ نے کہا وہ دوسرے پکش کو سہمتی دینے کے لیے بات دیکھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں اگلی سنوائی دو سبتہ بات ہوگی ڈلی ہائی کورٹ نے اپریل شبیس دو ہزار بیس کے سرکولر کو چنوٹی دینے والی عبداللہ کی یاچیکہ کو پچھلے سال تین نومبر کو خارش کر دیا تھا عمر عبداللہ نے دلیل دی تھی کہ سنوائی عدالت کے دو ہزار سولہ کے ایک آدیش کے خلاف ان کی ویواہ سمبندھی اپیل فروری دو ہزار سترہ سے انتم سنوائی کے لیے سوچے بدھن نہیں ہوئی ہے کورونا وائرس مہاماری کے بیج عدالتوں کے سیمت کامکارچ کے دوران اس پر سنوائی نہیں ہو سکی کیونکہ عمر عبداللہ سے الگ ہو چکے ان کی پتمی پائل عبداللہ نے ورچول سنوائی کے لیے اپنی سہمتی نہیں دی ہے پدوچیری میں پہلے سے ہی اپنا بہومت گما چکی کانگریس کے سرکار کے لیے ایک اور بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے بائیس فروری کو پیش ہونے والے وشواسمت پرستاؤ کے پہلے کانگریس کے تین اور ویدھائک اسطیفہ دینے کے تیاری میں ہیں اس بات کا دعویہ بیجے پی نے کیا اس کے پہلے کانگریس کے چار ویدھائک پارٹی چھوڑ چکے اور ان میں سے دو نے تو اب تک بیجے پی کی صدت ستہ بھی لے لی ہے کانگریس روڑ کر بیجے پی میں شامل ہونے والے ویدھائک اے نمسسوم اور اے تھپ نتھن ہیں کندر شاہست پردیش بیجے پی کی انچارج نرمل کمار سرانہ نے کہا انیہ دو کانگریس ویدھائک ملدی کرشن راو اور اے جون کمار بھی جے پی نڈا کے نترتوالی بیجے پی میں شامل ہوں گے انہوں نے بتایا کانگریس سے اسطیفہ دینے والے نیتا بیجے پی سے جڑنے والے ہیں ابھی ان کی پارٹی نترتوال سے باتچی چل رہی ہے بیجے پی نتا کا ماننا ہے کہ کانگریس صدن میں شت پردیشت ویسواس مت کھوڑنے والی ہے بیجے پی نے ان تین کانگریس نتاؤں کے نام بتانے سے بھی انکار کیا جو بیجے پی سے جڑنے والے ہیں انہوں نے کہا میں ابھی نہیں بتا سکتا تینوں ویدھائک ناران سامیس سرکار سے ناخش ہیں اسطیفہ دینا چاہتے ہیں یہ بات شت پردیشت پکی ہے وہ اسطیفہ دیں گے سرانہ نے کہا کہ جو بھی بیجے پی کی ویچار دھارا کو سویکارتا ہے اس سے جڑ کر پودوچیری کے وکاس پر کام کرنا چاہتا ہے تو پارٹی اسے لینے کو تیار ہے بائیس پروری کو پودوچیری میں بہومت ثابت کرنے کی بات اٹھانے کے بعد سکتا دھاری کانگریس کی بیٹھاک ہوئی حالانکہ اس میں پارٹی کے بھوشیر کی کاروائی کے بارے میں کوئی نرنے نہیں لیا اور وشواس مت سے ایک دن پہلے پھر سے ملنے کا سنکلب لیا پودوچیری کی 33 سدسیہ ویدھان سبا میں کل 30 ویدھائک چن کر آتے ہیں ایسے میں ورطمان میں یہاں سپیکر سمیت کانگریس کے 10 سدسے ہیں جبکہ اس کے گھٹ بندن سیوگی ڈی ایم کے کے پاس 3 سدسے ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ ان تین نیتاؤں کو ویپکش میں ابھی نہیں گنا جانا چاہیے جو حال ہی میں شامل ہوئے ہیں انہیں کانفیڈنس موشن کے دوران ووٹ کرنے کا بھی ادھکار نہیں ہونا چاہیے 3 ڈی ایم کے اور ایک نردلی ویدھائک کا سمردھن ملا ہوا تھا مگر اب سدن میں کانگریس ویدھائکوں کی سنکھیا گھٹ کر 10 ہو گئی ہے 4 ویدھائک استیفہ دے چکے ہیں جبکہ ایک کو پارٹی ویرو دیگت ویڈیو میں سلنبت رہنے کے چلتے پارٹی سے باہر نکالا جا چکا ہے The Report News of India